بہریہ ٹاؤن کراچی نیو میگا ڈیل کی پرائزز کا انتظار سب کو اور یہ انتظار ختم ہوتا ہے پرائزز انتہائی اٹریکٹیو ون ٹوینٹی یارڈز کی پرائز جس دس لاکھ وہ بھی ایزی اسٹالمنٹ میں ٹو ففٹی یارڈز کی پرائز پندرہ لاکھ فائف انڈیڈ یارڈز کی پرائز صرف اور صرف بیس لاکھ اور تھاؤزنڈ یارڈز کی پرائز صرف اور صرف تیس لاکھ اور یہ تمام جو ٹوٹل پرائزز ہیں یہ ایزی اسٹالمنٹ میں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نئیم احمد پروپرٹی آئی کے پلیٹ فارم سے دوستو پچھلے کئی دنوں سے بہت سے دوستوں کو بلکہ سارے پاکستانیوں کے ایک ہی بات پر فوکس اور ایک ہی بات کے تذکرے جو کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی نیو میگا ڈیل اور یہ ڈیل ہے کیا یہ ڈیل ایک لوٹری کی طرح سے ایک سرپرائز کی طرح سے جو ہے وہ اناؤنس کی جا رہی ہے اس طرح سے آ رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے اور زیادہ چرچے ہو رہے ہیں ہر طرف اسی کی باتیں ہیں اسی کے ڈسکرزنز ہیں اور اس میں نہ تو بحریہ ٹاؤن نے جو ہے اس کی پرائزز کو ڈسکلوز کیا تھا نہ اس کی جو ہے لوکیشن کو اناؤنس کیا تھا نہ اس میں سائزز کو ڈسکلوز کیا تھا بلکہ جو ان کے کنٹری مینجر ہیں شاہد قریشی صاحب وہ کراچی آئے اور انہوں نے دو میگا میٹنگز رکھی بحریہ ٹاؤن کراچی کے تمام ڈیلرز کو اس میں جو ہے انوائٹ کیا اور انہیں ایک آفر دی اور انہیں بتایا کہ بحریہ ٹاؤن نے ہزاروں اکڑ لینڈ پرچیز کر لی ہے اور اس پہ یہ نیو میگا ڈیل اناؤنس ہونے جا رہی ہے اور اس کے لیے آپ ڈیلر حضرات ساڑھے تین کروڑ سے لے کے اور پچاس کروڑ تک کا اماؤنٹ بحریہ ٹاؤن میں سمٹ کریں ڈیپوزٹ کریں اور آپ کو جو ہے یہ ڈیل دی جائے گی تو دوستو یہ ڈیل ڈیلرز کو دی جا رہی ہے اور ڈیلرز اسے پھر سیل کریں گے اور اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیل کتنی کامیاب ہو سکے گی کس طرح سے چل سکے گی اور کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ڈیل فلوپ ہو جائے تو اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ پہلے اپنے سرکل میں بات کرنا شروع کی اور جب ہمیں ملے جولے رجحانات ملے اور بہت زیادہ کنفیوجن کریئٹ ہونے لگی تو ہم نے پروپرٹی آئی نے ایک گرینڈ سروے کیا اس پہ اور اس گرینڈ سروے میں ہم نے ہر کلاس کو اوور سیز پاکستانیوں کو بھی اور جو پاکستان کے ریزیڈنٹس ہیں انہیں بھی فوکس کیا جس میں ہم نے لور کلاس لور میڈل کلاس اپر میڈل کلاس اور اپر کلاس سب سے جو ہے یہ کیوریز کی اور اس میں جو لور کلاس کے ہمیں ریسپونسز ملے وہ سب سے زیادہ پوزیٹیو ملے کہ اگر یہ پرائزز آتی ہیں تو وہ بالکل بلنگ ہوں گے یہاں ان ڈیلز کو جو ہے گریپ کرنے میں اور بحریہ ٹاؤن کی طرف ان کا انٹرس نظر آیا لیکن میڈل کلاس اور اپر کلاس میں جب سروے کیا تو ہمیں بہت نیگیٹیو ریسپونس ملا اس میں ہمیں کچھ اس طرح کے آنسرز ملے اور اس طرح کے ریسپونسزز کا سامنا کرنا پڑا کہ بحریہ ٹاؤن پہلے ڈیلیور کرنا تو جانے بحریہ ٹاؤن کراچی بلکہ پورے بحریہ ٹاؤن بحریہ ٹاؤن پاکستان کی میں بات کروں گا تو اس میں ان کی ایک بہت زبردست ریپورٹیشن ملک ریاض صاحب نے جو انفرائیس سکچر دیا جس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیز پاکستان میں انٹروڈیوز کروائیں ان سے پہلے کسی نے اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا اور پاکستان میں بے شمار پرائیویٹ بیلڈرز ہیں سوسائٹیز ہیں لیکن اس طرح کی ڈیولپنٹ کسی کی بھی ہمیں نظر نہیں آتی تو جو پوزیٹیو پوائنٹس ہیں پوزیٹیو سائنس ہیں جو اپریسییشن ہے اسے ہم بلکل اپریسییٹ کرتے ہیں بلکہ بحریہ ٹاؤن کی فیور میں ہم نے بہت ساری ویڈیوز کی اور لیکن اب جو ہم نے سروے کیا اس میں ہمیں نیگٹیو ہی نیگٹیو ملا اور اس میں جو میں آپ کو سروے ریپورٹ کے بارے میں بتا رہا تھا اس میں ہمارے دوستوں کا ہمارے بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہر طرف تو ایفیکٹیز چھائے ہوئے ہیں ہر شخص تو جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے بحریہ ٹاؤن میں جن لوگوں نے انویسمنٹ کی انہیں ان کی انویسمنٹ دوپتی ہوئی نظر آئیں اور جن لوگوں نے گھر بنانے کے خواب دیکھے تھے ان کے وہ خواب جو ہے چکنا چور ہو گئے وہ خواب ان کے ٹوٹ گئے اور جو ہم نے سروے کیا اوورسیز پاکستانیوں کا تو ان کا ٹوٹلی نیگٹیو ریسپونس آیا وہ بہت ہی زیادہ ناراض بہت ہی زیادہ نالا نظر آئے ہمیں بحریہ ٹاؤن سے ان کے پچھلے پروجیکٹ سے جو بحریہ ٹاؤن کراچی میں سپریم کورٹ کے کیسز کے بعد جو لینڈ گرابنگ اور جو اس طرح کے ایشوز آئے اس کے بعد سے جو معاملات ہوئے اس کی وجہ سے وہ انتہائی ناراض ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی کتنی محنت سے کس طرح سے ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں وہاں وہاں اس طرح پاکستان کی طرح سے ایزی جوپس نہیں ہیں کہ جی تھوڑا ٹائم کام کر لیا تھوڑا ٹائم آرام کر لیا تھوڑا ٹائم کام تھوڑا ٹائم آرام بلکہ وہاں آٹھ ہارڈ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں اور اپنے محنت کی خون پسینے کی کمائی کو جو ہے یہاں ریمنٹینسز کی صورت میں پاکستان میں آہ ٹرانسفر کرتے ہیں اور یہاں آہ بہت سے اوورسیز پاکستانیوں نے بلکہ تقریبا آہ تقریبا تقریبا سارے ہی اوورسیز پاکستانیوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں انڈرسٹ لیا یہاں انویسمنٹس آہ کی اور انہیں ان انویسمنٹس کا کیا ریٹرنڈ ملا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم فورن کرنسی سے کنورٹ کرتے ہیں اگر ہم نے پاکستان میں جو ہے ایک کروڑ کی انویسمنٹ کی دی اور جو کہ اس وقت ہمارے ایک لاکھ ڈالر یو ایس ڈالر بنتے تھے تو وہ ایک کروڑ کی انویسمنٹ ہماری پروپرٹی آؤٹ آف بانڈری ہو گئی اور آؤٹ آف بانڈری ہو کے اس کی ویلیو صرف اور صرف جو ہے وہ تیس پرشنٹ کے قریب رہ گئی تو تیس پرشنٹ ویلیو کا مطلب تو یہ ہوا کہ تیس لاکھ روپے اور جب ہم ان تیس لاکھ روپے کو کنورٹ کرتے ہیں آج اپنی یو ایس کرنسی میں اپنے ملک کی کرنسی میں جہاں کہ وہ ریزیڈنٹ ہیں تو وہ صرف اور صرف تیرہ ہزار ڈالر بنتے ہیں کہاں انہوں نے ایک لاکھ ڈالر جو ہے وہ انویس کیے اور کہاں جو ہے وہ صرف تیرہ ہزار ڈالر رہ گئے تو اس طرح کی ہمیں جو ہے وہ ان کے اوپینین سامنے آئے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فردر بحریہ میں انویسمنٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے بلکہ اگر ہمیں پتا چلے کہ کوئی یہاں انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے کوئی یہاں گھر بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے روک دیں گے ہم اپنے بھائیوں کو اپنی طرح برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں تک ان کی ورڈنگ کہ برباد ہو جانا اور ڈوب جانا اس طرح کی چیزیں اور میں بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب علی ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن کی اپر بینیجمنٹ ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے ویڈیو کے ذریعے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں ان ایفیکٹیز کا اور اس سروے میں جو ہمارے سامنے چیزیں آئیں وہ یہ کہ پہلے جو پرانے الوٹیز ہیں جو ایفیکٹیز ہیں انہیں تو ڈیلیور کر دیں یہ نیو ڈیل کا تصور کہاں سے آ گیا نیو ڈیل کون سا ٹائم ہے اسے اناؤنس کرنے کا اور ہم نے بحریہ ٹاؤن ہیڈ آفیس میں بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں چکر کاٹ رہے ہیں دو دو تین تین سال سے جو ہے وہ اپنی اپلیکیشنز لے کے پھر رہے ہیں اب جیسے ون ٹوئنٹی فائیو کیارڈز والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہیں بحریہ گرینز میں سیونٹی فائیو یارڈز کا جو ہے وہ پلوٹ دے دیا جائے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد ان کی انویسمنٹ ڈیڈ ہوئی ہے تو اس آہ ون ٹوئنٹی فائیو یارڈز کے بجائے بحریہ ٹاؤن ہوں نے ہے اس سائز سے بڑا پلوٹ ٹو فٹی یارڈز یا اس سے کچھ بڑا جو ہے وہ آفر کرتا بلکہ یہ سیونٹی فائیو یارڈز کا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بھی آپ کو پروسس سے گزرنا پڑے گا اس کے لیے آپ اپلائی کریں اپلائی تو لوگوں نے جو ہے وہ کر رکھا ہے دو دو تین تین سال سے اور اپلائی کرنے کے بعد وہ دھکے کھا رہے ہیں اور جن دوستوں نے اتنے عرصے سے اپلائی کیا ہوا ہے انہیں بھی کیا ملا انہیں بھی دھکے ہی کھانے پڑ رہے ہیں اور جن لوگوں نے اپلائی کر رکھا ہے وہ اپلائی کرنے کے بعد بھی جو ہے مسلسل بہریہ ٹاؤن ہیڈ آفیس میں ادھر سے ادھر دھکے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں انہیں دھکے کھانے پڑ رہے ہیں اور جو ایفیکٹیز کے لیے رومز مینیجرز کے بنائے گئے تھے جو کاؤنٹرز بنائے گئے تھے وہ بھی خالی پڑے رہتے ہیں وہاں کوئی ملنے کو تیار نہیں ہے اور رہی بات جو سینئر موس بوس آہ بریگڈیر حسن رفیس صاحب اگر وہ پبلک کو کہیں نظر آ جاتے ہیں پبلک بلکہ ابھی پچھلے دنوں ہی ہم نے دیکھا کہ جب یہ میگا ڈیل آناؤنس ہوئی میگا ڈیل کے آہ خبریں چلنا شروع ہوئیں تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہاں جمع ہو گئے بہت سارے ایفیکٹیز جمع ہو گئے اور حسن رفیس صاحب سے انہوں نے ملنے کا مطالبہ کیا اور مجبوراں ریٹائٹ بریگیڈیر حسن رفیس صاحب کو جو ہے ان ایفیکٹیز سے ملنا پڑا اور انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمارے جو پلوٹس آؤٹ آب بانڈری ہو گئے ہوئے ہیں ہمیں ری لوکیشن دی جائے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لینڈ نہیں ہے تو جب پبلک نے یہ کہا کہ جی اگر آپ کے پاس لینڈ نہیں ہے تو آپ یہ نیو میگا ڈیل جو ہے کہاں ناؤنج کرنے جا رہے ہیں اسے آپ کہاں لاؤنج کریں گے تو انہوں نے کہا کہ جی میگا ڈیل کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تو اب آپ یہ دیکھئے کہ جب اتنی سینئر موس پوسٹ پہ آفیسر جو ہیں وہ اس طرح کی بات کریں تو ایفیکٹیز کتنے دل برداشتہ ہوں گے اور وہ پھر کہاں کہاں جا کے ساری دنیا میں سارے پاکستان میں کیا خبریں آہ شایع کریں گے کیا باتیں کریں گے اور کیا وہ چاہیں گے کہ اور لوگ یہاں پہ انویسپنٹ کریں تو انہی سیچویشنز کو دیکھتے ہوئے ابھی ڈیلرز حضرات بھی بہت سارے ڈیلرز حضرات سے اس چیز پہ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ جی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پچاس پچاس کروڑ پہ جو ہے وہ بحریہ میں انویسٹ کر دیں اور نیو ڈیل کو بائے کرنے والا کوئی نہ ملے اور جو حال آج ایفیکٹیز کا ہے اور ہم بھی جو ہے وہ اسی حال پہ پہنچ جائیں تو اس وجہ سے یہ سیچویشن بہت عجیب سی کریئٹ ہو چکی ہے حالات بہت خراب نظر آتے ہیں ناساز نظر آتے ہیں تو میں بحریہ ٹاؤن کی اپر مینجمنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے اس چینل کے تھرو انہیں پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ خدارہ آپ اس چیز پہ نظرے ثانی کیجئے بحریہ ٹاؤن کی ایک بہت اچھی جو ریپورٹیشن تھی اسے بحال کیجئے یہ میگا ڈیل کو تھوڑا سا پینڈنگ کر دیں اسے اناؤنس کیجئے گا لیکن پہلے آپ ایفیکٹیز کے معاملات کو نپٹا لیں جو کیچڑ جو گند جو گرد بحریہ کے نام پہ چڑھتی جا رہی ہے اسے جو ہے آپ صاف کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نئے سے نئے پروجیکٹ لے کے آئیں تو انشاءاللہ وہ سکسیسول بھی ہوں گے اور اچھے ریٹس پہ آپ انہیں سیل بھی کر سکیں گے آج جو ہے جو پرائزز ہم نے ویڈیو کے اسٹارٹنگ میں منشن کی ان پرائزز کی بھی جب ہم نے بات کی تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کیا فائدہ کہ ہم وہاں پہ جو ہے پچاس لاکھ یا تیس لاکھ یا بیس لاکھ یا دس لاکھ بھی جو ہے وہ انویس کریں اگر ہم دس لاکھ صرف دس لاکھ بھی انویس کرتے ہیں اور ہمیں صرف فائل ہی ملنی ہے تو فائل تو بھئی سو روپے کی ہوتی ہے جو ایفیکٹیز ہیں انہیں بھی فائلز ملی ہوئی ہیں لیکن انہیں زمین نہیں ملی ان ایفیکٹیز کی فائلوں میں پہلے زمین لگا دیں اور انہیں لینڈ الارٹ کر دیں تو ہم بھی جو ہے پھر وہ دس دس لاکھ کی کیا بیس بیس لاکھ کے بھی جو ہے وہ پلوٹ پرچیز کرنے کو ویلنگ ہو جائیں گے ہم پلوٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں ہم پروپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں ویڈ ڈاکومنٹس نہ کہ صرف ڈاکومنٹس وہ بھی گورنمنٹ کے نہیں جو کہ صرف بحریہ کے ہی ڈاکومنٹس ہوں تو اس طرح کی چیزیں ہیں تو میں ملک صاحب سے آخری ایک پیغام انہیں ان سے پھر شیئر کرنا چاہوں گا کہ ملک صاحب قدارہ آپ آئیے گراؤن پہ اتریے اور آپ دیکھئے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے لگائے ہوئے پودے کے ساتھ آپ کے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ تو آپ اسے سنبھالیے اور یہ جو ایفیکٹیز ہیں جو پاکستانی ناراض ہیں آپ سے یا آپ کی منیجمنٹ سے یا آپ کے اس پروجیکٹ سے ان کی ناراضیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے ان کے زخموں کو زخموں پہ مزید نمک نہ چھڑکا جائے بلکہ ان کے زخموں کو جو ہے مرہم دیا جائے میں انشاءاللہ پھر بہت جلد حاضر ہوں گا نئے پیغام کے ساتھ اور دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی رائے جو ہے ہماری اس ویڈیو میں نیچے کومنٹ میں منشن کیجئے کہ آپ کیا سوچتے ہیں بحریہ کے بارے میں اور آپ کیا چاہتے ہیں اور پرائزز کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اور جو ڈیلیور کرنے کے لحاظ سے ہے ان ساری چیزوں کے لیے آپ ضرور منشن کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے تاکہ سب جو ہے اس پیغام کو سن سکیں اور اپنی اپنی رائے سے جو ہے ہمیں بھی اور بحریہ ٹاؤن کو بھی آگاہ کر سکیں انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ